اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ ناظرین آج کل آپ جس بندے کے ساتھ بھی چند منٹ کے لیے بھی بیٹھ جائیں خواہ وہ اپنا بہن بھائی ہو رشیدار ہو یا حتیٰ کے غیر ہی ہو چند منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اور اسے یہ پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے اس کے بعد یقین کیجئے ناظرین کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ حال بتانے کے لیے جیسے اندر سے پھٹ رہا ایسے ایسے معاملات یقین کیجئے ناظرین کہ بظاہر تو وہ جواب دے دے گا جی الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بڑا شکر ہے آپ تھوڑا سا اور پوچھ لیجئے کارباری معاملات کا بچوں کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ان سے سوال کر لیں کہ آپ کے بچوں کے معاملات کیسے ہیں رشیداروں کے معاملات کیسے ہیں ناظرین یقین کیجئے کہ اس کے بعد پھر بس آپ چپ اور آپ سنتے جائیے بھی ایسے ایسے یقین کیجئے کہ ایسے ایسے دکھوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں ایسے ایسے معاملات چل رہے ہیں لیکن بعض لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ ہمیشہ ان معاملات میں ان کے اندر ایسے ایسے ہزاروں سوال پیدا ہوتے ہیں ان معاملات میں کبھی وہ اس کو نیگٹیو لیتے ہیں کبھی وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں کبھی کسی دوسرے پہ الزام دے دیتے ہیں کبھی قسمت پہ اور کبھی کچھ نہ کبھی کچھ نہ کبھی کچھ ہزاروں باتیں آخر یہ معاملات ہوتے ہیں کیا وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم اس کو کس سنس میں لیں آج میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑی سی بات کی جائے میری تھوڑی سی بات بھی تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے لیکن ناظرین کریں گیا یہ ایک قسم کی جو ہے وہ موٹیویشنل ٹاکس ہوتی ہیں جب تک دوسرے بندے کو سیٹسفائی نہ کر سکیں اپنے الفاظ سے ہی اور کچھ اگزیمپل سے ہی تو دل بھی مطمئن نہیں ہوتا اور سننے والا بھی مطمئن نہیں ہوتا ناظرین جب آپ کسی کو دکھوں میں گھرے ہوئے دیکھیں اس کی پریشانیاں دیکھیں تو یہ سمجھ آئے کہ اس کا اس کے رب کے ساتھ کوئی معاملہ جاری ہے بڑے آسان الفاظ میں اب وہ معاملہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تیسری آنکھ چاہیے یا آپ کو وہ جس کا ذکر کیا گیا ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ آپ کے اندر تھوڑ سی شمہ روشن ہو کسی قدرے ہی سہی تھوڑا سا ہی اس میں نور ہو معاملی سا بھی شولہ ہو لیکن وہ سمجھ آتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی نیا کپڑا بازار سے لے کے آتے ہیں کیسا چمک رہا ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی اس پہ داغ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جون جون اس کپڑے کو استعمال کیا جاتا ہے اور ہر جگہ انسان ہر معاملے میں اس کپڑے کو استعمال کرتا ہے کبھی گاڑی میں بیٹھ کے کبھی باغوں میں چلتے ہوئے کبھی پہاڑوں میں چلتے ہوئے کبھی کچھ کام کرتے ہوئے کبھی گھر کی منٹرنس کرتے ہوئے کبھی گھر کی صفائی کرتے ہوئے اس تمام معاملات کے دوران اس کپڑے کی اوپر ترہ ترہ کی میل جمنا شروع ہو جاتی ہے اتنی جب میل جمنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کپڑے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اب وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اب اس کی دھولائی کی ضرورت ہے بعض لوگ اس کو دھوبی کے پاس بھیجوا دیتی ہیں بعض لوگ اپنے گھر میں واشنگ مشین میں ڈال لیتی ہیں یا بعض دہات میں گاؤں میں عورتیں اپنے اپنے طریقے سے اس کو دھولیتی ہیں لیکن اس کی معاملہ کیا ہے کہ اس کی دھولائی ہوتی ہے اس کپڑے کی میں ایک دفعہ کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ دھوبی کپڑا دھو رہا ہے اور کپڑے کے اوپر سابن صرف لگا لگا کے اس کو پیٹ رہا ہے اس کو پیٹ رہا ہے فرش کے اوپر فرش پہ پیٹنے سے کیا ہوتا ہے ناظرین فرش کے پیٹنے سے اس کے اندر کی میل کچیل جو 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 اس کے اوپر میل لگتی گئی تھی وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب اس کی مکمل دھولائی ہو جاتی ہے تو وہ کپڑا پھر ویسے ہی چمکدار شائنی اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی میل نہیں رہتی بڑی سادہ سی اگزیمپل ہے ناظرین اسی طریقے سے کوئی بھی دنیا میں آنے والا بچہ وہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ دیکھیں اس وقت اس کی زندگی میں کوئی کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہوتا اس کے اوپر داغ کی کس قسم کی بات کاروں میں ناظرین گناہ کی گناہ کا لگ جانا یہ دل پہ داغ ہوتے ہیں جون جون بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے زندگی گزارتا ہے ماں باپ کے گھر میں پلتا ہے سکول کالج یونیورسٹی دوستی یاری کاروبار معاملات ہر قسم کی جیسے جیسے وہ معاملات ہوتے جاتے ہیں اور کبھی نہ کبھی وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے کبھی کسی سے دغا کرتا ہے کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے کبھی اللہ رب العزت کے معاملات میں وہ کچھ جو ہے وہ حدوں سے پار ہو جاتا ہے یہ سب کرتے 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 اس کے دلوں کے اوپر داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اگر اس کی میل کچھ ایل اس کا کام نہ کرے اس کی دھولائی نہ کرے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا میں تو یہ سب کچھ کر کے بھی میں کامیاب ہوں میرے پیسہ میرے پاس ہے میرے پاس اولاد ہے میرے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے اس کی جب دھولائی نہیں نہ ہوتی تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا جاتا ہے اب معاملہ یہ دیکھئے دھولائی کیا ہے ناظرین دھولائی انسان کی دھولائی یہ ہے کہ جب فار ایکزیمپل ایک انسان کاروبار کرے اور اس کاروبار میں ناکامی ہو جائے انسان شادی کرے شادی میں اس کی ناکامی ہو جائے جھگڑے ہو جائیں ختم ہو جائے انسان کو کوئی چوٹ لگ جائے چوٹ لگنے کے بعد اس کا دل ٹوٹ جائے انسان کو کوئی ٹھوکر لگے کوئی اس کی کوئی انسلٹ کر دے مطلب اس سے اس طریقے سے کبھی کہیں سے اس کے ساتھ اس کو برا بھلا کہا جائے کبھی کچھ یہ معاملات ہوتے رہیں ہوتے رہیں دھولائی ہوتے 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 ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا دل شکستہ ہو جاتا ہے اور جب شکستہ دل ہونے کے بعد یعنی یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کی دھولائی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گھٹیا سے گھٹیا محسوس کرتا جاتا ہے جب اس کی اللہ سبحانہ وتعالی دھولائی کرتے ہیں کہیں سے اس کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے یہ غرور یہ تکبر نکل جاتا ہے کہ آئی ایم آ سکسیسفل بزنس مین آئی ایم آ ماسٹر آف آل ٹریڈز میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونا بان جاتی ہے میں مقدر کا سکندر ہوں میں نے آج تک زندگی میں ناکامی نہیں دیکھی میں جسے چاہوں عزت دوں میں جسے چاہوں ذلت دوں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے میرے مقابلے میں وہ کیا ہے میں تو ایسے بندوں کو کبھی مو بھی نہیں لگاتا یہ آ جاتے ہیں میرے ساتھ ملنے کے لیے بھیکاری قسم کے لوگ آگے یا کچھ نہ کچھ مانگیں گے مجھ سے یہ یہ بہت بڑے بنجتے ہیں اپنے آپ کو کیا کیا سمجھتے ہیں میں دیکھو ان کے ساتھ میں کرتا کیا ہوں خلاص اس شخص نے اپنے دل کے اوپر اپنی روح کے اوپر ٹھیک ہے داغ لگاتا جاتا ہے داغ لگاتا جاتا ہے داغ لگاتا جاتا ہے یقین کریں اور اس کے بعد جب اس کی دھلائی اللہ سبحانہ وتعالی شروع کرتا ہے لیکن دھلائی بڑے خوش قسمت لوگوں کی ہوتی ہے ناظرین بڑے وہ لوگ خوش قسمت ہوتی ہیں جن کی دھلائی اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں کر دیتا ہے اور وہ دھلائی جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ایک چانس دیتا ہے اور اس کے بعد دھلائی ہونے کے بعد جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قرآن الكریم کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ اللہزین آمنو استعینو بسبر والصلاة ان اللہ ما صابرین اے لوگو جو ایمان لائے ہو سبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین یہ کن معاملات کی بات ہو رہی ہے یہ دھلائی کے دوران معاملات کی بات ہو رہی ہے جب آپ کی دھلائی ہو رہی ہو آپ کی زندگی میں غم آ رہے ہوں اور آپ اندر سے ٹوٹنے پھوٹنے کا شکار ہو رہے ہوں آپ کا تکبر نکل رہا ہو آپ کے تکبر کی محل آپ کے غرور کی محل آپ کے خسد کی محل آپ کے بغض کی محل آپ کے کینہ کی محل آپ کے غیبت کرنے کی محل اور آپ کے اور جو معاملات ہیں دینی ان کی محل جب نکلنا شروع جاتی ہے اور آپ اس پہ سبر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ جب اللہ تباورتالہ سے کہتے ہیں پھر آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد جنب یہ جب معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ جب کپڑا دھل کے نیا ہو جاتا ہے جب ساری محل نکل جاتی ہے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو آپ اسی بالکل نوزائدہ بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں جیسے جب بچہ ایک دنیا میں آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ جتنے بھی گناہ کر لو لیکن میری جو ہے وہ رحمت سے کبھی محیوس مت ہونا اللہ کی رحمت پھر بھی تمہارے لئے حاضر رہے گی کب تک؟ جب تک تمہاری آخری سانس رہے گی جب تک تم پہ نزہ کا عالم نہیں آ جاتا اس سے پہلے پہلے جب تک قیامت میں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا ناظرین اس لیے جب زندگی میں غم آ رہے ہوں آزماشیں آ رہی ہوں سب آ رہے ہوں سمجھ جائیے کہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہمارے معاملے میں چل رہا ہے یہ اللہ رب العزت ہماری ٹریننگ کر رہا ہے ہماری دھلائی ہو رہی ہے ہمارے دل سے میل کچیل اور جو ہماری غلاستیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے معاملات میں ہمارے دلوں پہ جو مہرے لگتی جا رہی تھی جو داک پڑھتے جا رہے تھے اب وہ داک دھلتے جا رہے ہیں جب آپ کی زندگی میں غم آ جائیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا شروع کر دیا کیجئے دیکھئے جب کسی کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی تیمارداری کرنے جاؤ جب کوئی بیمار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمارداری کرو اللہ اس کے بہت قریب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے کچھ معاملات ایسے کرتا ہے زندگی میں ناکامیاں لاتا ہے دل کو شکستہ دل بناتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھتا ہے کہ اے میرے بندے تم میرے طرف کیسے لوڑ کے آتا ہے کیا تم میرے طرف لوڑ کے آتا ہے یا نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیا یہ سبر سے معاملہ لیتا ہے یا یہ کچھ آل فول کسی قسم کے ایسے بول دیتا ہے جس سے اس کے دل پہ مجھے مہر لگانی پاڑ جائے اور یہ نہ ہو کہ وہ اپنی قسمت پہ رونا شروع کر دے تو اس لئے ناظرین زندگی میں پریشانیاں آتی ہی ہیں یہ ہم انسان ہیں یہ پریشانیاں ہمارے لیے ہی ہیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ زندگی میں ہوا آپ نے خوش سنبھالی باپ کو نہ پایا چھ سال کے تھے راستے میں سفر کرتے ہوئے والدہ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد جو جو پڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں کبھی دادا کا سایا کبھی چچا کا سایا جوان ہوئے طائف میں گئے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا مکہ والوں نے آپ کو جو ہے وہ تانے دے دے کے اور آپ کی جو ہے وہ ایسے ستا ستا کہ آپ کو کبھی آپ کو جادوگر سے کہا کبھی آپ کو کچھ کہا کبھی سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اوجری ڈال دی کیا 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 اللہ کے سب سے پیارے حبیب جن کے لئے کائنات بنائے گئی ہے اور وہ ہم ان کی امت سے ہیں ناظرین ان کو دیکھئے پھر اپنے آپ کو دیکھئے جب شفقت کرنے والی ایک ایسی بیوی بھی دنیا سے چلی گئی حضرت ختیجہ جو کہ آپ کے لئے بہت ایک دنیاوی طور پر ایک سہارہ تھی اس کے بعد شعب عبی طالب تین سال پہاڑ میں وقت کیا کیا نہیں دیکھا ناظرین ہماری کیا اوقات ہے حضرت یونس کا قصہ دیکھئے جب اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ سبحان و تعالی نے ان کو بھی نہیں چھوڑا مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا کیا بول اٹھے لا الہ الا انت سبحانہ گا انہی کنتم من الظالمین اور رب العزت نے معاف فرما دیا اور ہمارے لئے قیامت تک یہ جملہ چھوڑ دیا کہ اے میرے مومنوں اے میرے لوگوں جب بھی تم پہ زندگی میں کبھی مصیبت آئے اس کو صبر و صلات نماز اور صبر سے معاملہ لو اور ذکر کرو کہ لا الہ الا انت سبحانہ گا انہی کنتم من الظالمین میں انشاءاللہ بے اذن اللہ تعالی آپ پہ پھر اچھا سے اچھا وقت لے کے آؤں گا اور آپ کے میں درجات بھی بلند کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ اپنے ان لوگوں کو جو اس معاملے سے کامیاب لوٹیں گے ان کے درجات بھی بلند کر دوں گا تو انشاءاللہ بے حضن اللہ تعالی ناظرین ماظرت پھر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن بات کو سمجھانا بہت مقصود تھا انشاءاللہ پھر آپ کی حضورت میں حاضر ہوں گے ایک ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور ان تمام پریشانیوں میں صبر اور شکر اور نماز سے کام لینے کی جو ہے وہ توفیق اطاع فرمائے کیونکہ ان اللہ ما سابرین کیونکہ اللہ سبحانہ دال نے تو فرمایا ہے میں دولت مندوں کے ساتھ نہیں میں بہت بڑے تاجروں کے ساتھ نہیں میں رات کو سائی رات جاگنے والوں کے ساتھ نہیں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں آئیے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کریں لیکن سبر کے ساتھ جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ دعویٰ میں یاد رکھیے گا آمین یا رب العالمین برحمت کا یا رحم الرحمین